اے اہلِ احراق نجد ریاد نہیں ہے نجد اراق میں ہے تقریر ہے پوری بھائی کہا نجد عراق ہے کہا کیوں وہاں امام حسین کو شہید کیا گیا فتنے کی جگہ حضرت علی کو شہید کیا گیا عراق میں فتنے کی جگہ حضرت کیا کہتے امام ابو حنیفہ کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوا مختار صفی جیسا نبوت کا جھوٹا دعوے دار وہاں سے نکلا فتنے کی جگہ عراق ہے وہ عراق میں شہر ہے جواب سن لیں چار جواب بلکہ پانچ جواب بلکہ ایک اور بڑھا دو چھے جواب پہلا جواب نقشے میں مجھے دکھا دو کہ عراق میں نجد ہے کہاں نقشے میں دکھا دو پرانے نقشے بھی ملتے ہیں تو پرانی کسی نقشے کی کتاب سے دکھا دو کہ عراق میں نجد ہے کہاں اور وہ اچانک روے زمین سے گائب کب ہوا کب گائب ہوا ایک چیز اے حضرت علی کی شہدت شہدت عراق کے شہر نجد میں نہیں کوفہ میں ہوئی اور کوفہ کا نام علی کے زمانے میں بھی کوفہ تھا اور آج بھی کوفہ ہے اور کوفہ کے بارے میں حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کوفہ اسلام کا قبہ ہے گمبد ہے اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ مدینہ کے بعد اگر کئی ہجرت کرنا بہتر اور ابسل ہے تو وہ کوفہ ہے جب امام ابو حنیفہ پہ کبھی بولنے کا موقع ہے گا تو پھر کوفہ کی فضیلت سناوں گا میں انشاءاللہ کتنی فضیلتیں آئیے کوفہ کی تو کوفہ تو پہلے بھی تھا حضرت امام حسین کی شادت کہاں ہوئی کربلا میں کربلا کربلا تھا آج بھی کربلا ہے اور جو شہید کرنے آئے تھے نجد کے لوگ نہیں تھے ملک شام کے تھے یزید کے فوجی اور کوفہ کے غدار اور باقی تھے اس کے بھی کوئی نجد کا تعلق نہیں مقتار سخفی بھی کوفہ سے نکلا اور اس کے بعد جتنے فتنر فساد ہوئے ہلاکو کا حملہ تاتریوں کا حملہ اور بھی جتنے حملے ہوئے سب بغداد پہ ہوئے بغداد اس وقت بھی بغداد تھا آج بھی بغداد ہے تو یہ نجد گیا کہاں گائب کیسے ہو گیا اور ہوئے زمین سے اب ایک چیز سنیں مسلم کی الفاظ ہے کرن الشیطان شیطان کا سنگھ نکلیں گا یہاں سے بخاری میں بھی آیا کرن الشیطان اور مسلم میں موجود ہے جہاں شیطان کا سنگھ نکلیں گا رسول اللہ حضرت آئیشہ کے حجرے پر کھڑے اشارہ کدھر کر رہے ہیں مشرق کی طرف اور بخاری میں آئے ہیں نجد کے لوگ کہہ رہے ہیں رسول اللہ نجد کے لئے دعا کیجئے تو نبی کہہ رہے ہیں وہاں بھی شیطان کا سنگھ نکلیں گا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ علاقہ متین ہو گیا کہ نبی نے پہلی حدیث میں مشرق کا دوسری میں نجد کے لوگوں کو کہا کرن الشیطان شیطان کا سنگھ نکلیں گا تو معلوم ہو گیا مشرق کا وہ علاقہ نجدی ہے جس جو اب ریاد ہے اور تیسری بات اب یہ چھٹی بات چھٹی تو اتنی خطرناک بات ہے کہ ان کی سٹی بٹی گم ہو جائیں گی باب ہوتا ہے محدث کا عقیدہ میں بارہ بول چکا ہوں امام مسلم نے باب قائم کیا کیا امام حسین کی شادت ہو چکی واقعہ گزر گیا کہ ساٹھ سال بعد پچاس سال بعد دس ہجری میں سرکار کا بھی سال ایک سٹھ ہجری میں امام حسین کی شہادت علی رضی اللہ تعالی نے اس سے پہلے شہید ہوئے حضرت علی کی شہادت اس سے پہلے امام حسین کی شہادت اس سے پہلے امام ابو حنیفہ دو سو سال کے قریب اگر ان کو بھی شامل کر لیں مقتار صرف امام حسین کی شہادت کے بعد نکلا یہ سب رسول اللہ کے دور کے قریب کے لوگ ہیں خیر القرون میں یہ سب ہوئے تین قرون کی ہے رسول اللہ نے گیارنٹی لی اسی دور میں ہوئے مگر امام بخاری باپ کیا قیام کر رہے کتاب الفتن و اشراطی ساتھ فتنوں کا بیان اور قیامت کی نشانیوں کا بیان تو معلوم ہوا کہ یہ گرون نکلیں گا کب شیطان کا قیامت کے قریب تو ہمارا دور ہے قیامت کے قریب اور جت دور کی تو بات کر رہا ہے وہ دور ہے رسول کے قریب کہ وہ نجد جو ہے وہ ایراک کا حصہ نہیں ہے جنا وہ نجد جو ہے وہی ریاد ہے